دوستو انڈیا کے انڈینئر سٹیجز مارک ٹو فائٹر جیٹ میں بالاکورٹ ایر سٹائک جیسے مشنز کرنے کی قیبیلٹی ہونے والی ہے اسے ایک رافٹ میں بیونڈ ویجل رینج مسائلز لگی ہوں گی جس سے اسے ایک رافٹ کو زیادہ بڑی ریچ ملے گی اور اس میں ورچولی جیم پروف ای ای ایس ریڈارس لگی ہوں گے جو کی انڈینئر فورس کے پرانے ہو چکے میرائی ٹو تھاؤزن فائٹر جیٹ کے لیے ایک اچھی ریپلیسمنٹ ہوگی اس ایک رافٹ کو ڈیویلپ کرنے والی ایجنسی اے ڈی اے نے اس کے بارے میں جان کرے دی ہے مارک ٹو ایک رافٹ جسے کی بھاری جی ای فور ون فور انڈین کے ساتھ فٹ کیا جائے گا یہ دوزر بائس میں رول آؤٹ ہوگا اور یہ دوزر تئیس تک اپنی پہلیو ڈانڈ بڑے گا اور یہ انڈینئر فورس کو ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی سکس تک جوئنڈ کرے گا اے ڈی اے کے کامبیٹ ایک رافٹ کے پروگرام ڈیریکٹر نے کہا ہے کہ ہم تیجس مارک ون کی فل اپریشنل کنفیگریشن کی پرفارمنس کے ساتھ سیٹیسفائیڈ ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ تیجس مارک ٹو میں اس کے پہلے ایک رافٹ تیجس مارک ون کے مقابلے ڈبل رینج ہوگی اور اسے استرہ ٹو بی وی آر اے ٹو ایر مسائلز کے ساتھ ایکویپ کیا جائے گا جن کی رینج کم سے کم 150 کلومیٹر ہوگی ان کا کہنا ہے کہ تیجس مارک ون کو کومبیٹ ایر پٹرول کے لیے یوز کیا جائے گا جسے کہ انٹرسیپٹر رول بھی کہا جاتا ہے اور وہیں مارک ٹو بالاکورٹ جیسی سرگل سجگل سٹائکز کر پائے گا کیونکہ اس میں ہیوی سٹینڈ آن ویپنز لگے ہوں گے جیسے کہ کرسٹل میز اور سپائیس مسائلز دوزر انیس میں انٹرسیپٹر فورس کے میرائے ٹو تھاؤزنڈ اے کرافٹ نے پاکستان کی ٹیلیٹری میں گھس کر جیسے محمد کے ٹیلیٹر ٹریننگ کیمپس کو تباہ کر دیا تھا جسے کہ انڈینئر فورس کی اگریسیو سٹائک ایوی بیٹیز کا پاہ چلا تھا اب جیسے کہ مارک ٹو اے کرافٹ کا کام آگے بڑھ رہا ہے اے ڈی اے نے انڈینئر فورس کے ساتھ مل کر ٹوین انجن اڈوانس میڈیوم کومیٹ اے کرافٹ اے ایم سی اے کا ڈیزائن بھی اگلے تین مہینوں میں فریز کر لینا ہے انڈینئر فورس نے پچھلے نومبر میں ڈی اے ڈی اے کو ایک ویٹن کومیٹمنٹ دی تھی جس میں انڈینئر فورس کے فیو جنریشن اے ایم سی اے کو اپنی سٹائک کیوی بیٹیز کو پورا کرنے کے لیے خریدے گی اے ایم سی اے دوزار چوبیس تک رول آؤٹ ہونے کی امید ہے اور ایسی امید ہے کہ یہ دوزار پچیس تک اپنی پہلی وڈان بھرے گا تیجس مارک ٹو ایک فور پائنٹ فائیو جنریشن اے کرافٹ ہے تیجس مارک ٹو کا اب نیا نام ایک میڈیم ویڈ فائیٹر جیٹ نام رکھا گیا ہے کیونکہ پہلا اے کرافٹ ایل سی اے تیجس مارک ون اے کرافٹ ایک ہلکہ اے کرافٹ تھا جس کے قرآن اس کا نام ایل سی اے رکھا گیا تھا جانے کی ایک لائٹ کومیٹ اے کرافٹ لیکن جو تیجس مارک ٹو اے کرافٹ ویلک کیا جانا ہے وہ تیجس فائیٹر جیٹ سے بھاری ہوگا اور وہ میڈیم کیٹگری میں آتا ہے تو اس لیے اب اس کا نام میڈیم ویڈ فائٹر جیٹ رکھا جائے گا تاکہ تیجز مارک ون ایک رافٹ کے ساتھ اس کی کوئی بھی کنفیوجن نہ ہو تیجز مارک ٹو جانے کی میڈیم ویڈ فائٹر جیٹ میں زیادہ ویپنز کو لے کر ٹیک آف کرنے کی کیوئی بلٹی ہوگی اور اس کا میکسیم ٹیک آف ویٹ بھی بہت زیادہ ہوگا یہ ایک رافٹ بہت طرح کے اڈوانس ویپنز کو کری کر پائے گا اس کے ساتھ ہی ایچ ایل اب اگلے کچھ مہینوں یا کچھ سالوں میں سولہ فائنل آپریشنل کنفیگریشن والے تیجز فائٹر جیٹ دلیور کرے گی اس کے ساتھ ہی ایچ ایل آٹھ تیجز کے ٹرینرز بھی دلیور کرے گی اس کے بعد ایچ ایل انیر فورس میں موجود انیشل کنفیگریشن والے تیجز فائٹر جیٹ کو بھی فائنل آپریشنل کنفیگریشن میں اپگریڈ کرے گی اور اس کے ساتھ ہی ایچ ایل اب ایٹی تھئی تیجز مارک ون اے ایک رافٹ کو منفیجر کرنے کا کام بھی شروع کر دے گی اے ڈی اے نے ایچ ایل کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایچ ایل نے بہت اچھا کام کیا ہے اس نے فائنل آپریشنل کنفیگریشن والے ایک رافٹ کو ڈیزائن کے فریز ہونے کے ایک سال کے اندر ہی پروڈیوز کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی اب تیجز مارک ٹو کی ڈیویلیمنٹ میں بھی فاسٹر ڈیویلیمنٹ میں اس کی مدد ملے گی تیجز مارک ٹو کو سپیریر آرمیمنٹس رڈار اور ایویونکس کے ساتھ بنائے جارہا ہے لیکن یہ جالہ طور پر تیجز مارک ون اے کرافٹ کے اوپر ہی بیزڈ ہوگا تیجز مارک ٹو کے لیے اے ڈی اے نے ری آڈیو کے ساتھ مل کر ایک اندرینیس ایکٹیو ایلیٹرونکلی سکینڈ ایرے ای ایسے اے ڈار بنایا ہے جسے کی نا صرف ڈیٹر کرنا مشکل ہے لیکن اسے دشمن کے ایک کرافٹ اسے جیم بھی نہیں کر پائیں گے ابھی تک تیجز مارک ون پلیٹ فارم میں اسرائیلی ڈر بھی بی آنڈ ویجل رینج میں سائز لگی ہوں گی جن میں انہینسڈ رینج ہوگی تاکہ وہ دشمن کے ایک کرافٹ کو دور سے ہی پک کر لیں اور انہیں ٹارگٹ کر کر انہیں ڈسٹرائی بھی کر دیں تیجز مارک ٹو اور ای ایم سی جیسے فائٹر جیٹ ان ایر فورس کا فیچر ہونے والے ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ان ایر فورس تیجز مارک ون اے ایک کرافٹ کو انٹرسپٹر رول میں استعمال کرنا چاہتی ہے لیکن وہ میڈیوم ویڈ فائٹر جیٹ اور ای ایم سی جیسے فائٹر جیٹ کو ایر فورٹی رولز یا دوسرے گراؤنڈ اٹیک یا اٹیک امیشنز کے لیے استعمال کرے گی تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو یو لائک اور شیئر کریں تھانکس پرو واشنگ دس ویڈیو جائے ہندوان دیمان